اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگوں نے کل 9.2 اکسسائز کے پہلے قیسٹنز کو دیکھا تھا اس کو اندرسٹینڈ کیا تھا اس سے آگے نیکسٹ قیسٹنز کو آج ہم سمپلیفائی کرتے ہیں اور یہ جو قیسٹنبر 4 کے پارٹس ہیں یہ ہمارے سلیبس میں صرف 3 پارٹس ہیں اور یہ بڑے امپورٹن ہے یہ موسٹی لونگ قیسٹن میں آتے ہیں تو آئیے قیسٹن کی طرف موف کرتے ہیں یہ ہمارے پاس قیسٹنبر 4 ہے اس میں لکھا ہے جنہی ہمارے پاس جو ٹرگنومیٹر فنکشن جس کی ویلیوز نے میک گیون دی ہے اس کے علاوہ جو باقی ریمیننگ ہیں ان کی ویلیوز ہم نے فائنڈ آٹ کرنی ہے تو اس کا فرسٹ پارٹ ہے کہ ہمارے پاس سائن تھیٹا کی ویلیو ہے 12 بائی 13 اور ٹرمینل آم آف اینگل اس نے کہا سائن تھیٹا کی ویلیو ہے 12 بائی 13 ہے اور جو اینگل تھیٹا وہ فرسٹ کواڈرن میں ہے کل ہم نے سیکھا تھا کہ کس کواڈرن میں کون سا ٹرگنومیٹر فنکشن پوسٹیو ہوتا ہے اور فرسٹ کواڈرن میں تمام ٹرگنومیٹر فنکشن پوسٹیو ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم جتنے بھی ٹرگنومیٹر فنکشن فائنڈ آٹ کریں گے اگر ان کے ساتھ مائنس کا سائن آ رہا ہے ہم اس کو خود پلس میں چینج کر دیں گے کیونکہ ہمارا اینگل جو ہے وہ فرسٹ کواڈرن میں ہے اور فرسٹ کواڈرن میں تمام ٹرگنومیٹر فنکشن جو ہے وہ پوسٹیو ہوتے ہیں ہمارے پاس سائن تھیٹا کی ویلیو گیون ہے 12 بائی 13 اور ایز بھی نو ہم جانتے ہیں یہ بیسک ایڈنٹیٹی ہے ٹرگنومیٹری کی کہ سائن سکیر تھیٹا پلس کاؤس کے تھیٹا اس ایکول تو ون ہوتا ہے ہمارے پاس سائن کی ویلیو مجود ہے 12 بائی 13 اس کا سکیر آجائے گا پلس کاؤس کے تھیٹا اس کا سکیر اوپن کریں گے وہ آنسر آجائے گا 144 اوبر میں 169 پلس کاؤس کے تھیٹا اس ایکول تو ون ہے اب اگلے سٹیپ میں یہ بیلیو وہاں جا کے مائنس ہو جائے گے اور اس کو کچھ یوں سمپلیفائی کریں گے یہ آجائے گا کاؤس کے تھیٹا اس ایکول تو ون مائنس 144 اوبر میں 169 ہے ہم یہاں پر ال سیم لیتے ہیں 169 مائنس 144 اوبر میں 169 آجائے گا یہاں پر جب 169 میں سے 144 کو مائنس کریں گے ہمارا آنسر بچے گا 25 اوور میں 169 ہم اس کا سکیر اٹھ لیتے ہیں تو یہ cos theta is equal to آجائے گا پلس مائنس 5 by 13 اس نے ہمیں بتایا تھا کہ angle first quadrant میں ہے اور first quadrant میں angle کوئی بھی trinometer function دائے وہ positive ہوتا ہے اس لئے منس کا sign نہیں لکھیں گے ہم بلکہ لکھیں گے cos theta is equal to پلس 5 by 13 یہ اس کا required آنسر ہوگا اب اس کے بعد ہم جانتے ہیں cos کا جو reciprocal ہوتا ہے وہ secant ہوتا ہے ہم یہاں پر لکھیں گے secant theta اس کا reciprocal کر دیں گے وہ آجائے گا 13 by 5 یہ ہم نے ایک اور trinometer function find out کیا sin theta ہمیں given تھا 12 by 13 sin کا reciprocal ہوتا ہے cos second theta جو کہ 13 by 12 آجائے گا next step میں دیکھیں ہمارے پاس 4 trinometer functions کی value آگئی باقی 2 کی رہ گئی ہیں یعنی ایک tangent کی value رہ گئی ہے اور ایک tangent کا reciprocal cot کی value رہ گئی ہے tangent theta برابر ہوتا ہے sin theta over may cos theta اور یہ tangent theta is equal to sin theta کی value تھی 12 by 13 جبکہ cos theta کی value تھی 5 by 13 یہ 13 کے ساتھ 13 cancel ہو جائے گا باقی ہمارے پاس tangent theta is equal to آجائے گا 12 over may 5 اور tangent کے reciprocal کر لیں گے تو وہ ہمارے پاس ہوتا ہے cot theta اور cot theta کی value آجائے گی 5 by 12 تو اس طرح سے ہمارا یہ پہلا question جائے وہ complete ہوا ہمارے پاس total 6 trigonometric functions ہیں ایک trigonometric function کی value دے گا باقی 5 کی ہم لوگوں نے find out کرنی ہے اب اس کا second part ہے اس میں لکھا ہوئے cos theta is equal to a 9 by 41 اور angle ہمارا ہے fourth quadrant کے اندر اور ہم جانتے ہیں fourth quadrant کے اندر جو ہے cos positive ہوتا ہے اور cos carassive protocol جو ہے وہ second positive ہوتا ہے باقی تمام trigonometric function minus میں ہوتے ہیں cos theta is equal to a 9 by 41 اور as we know جیسے ہم جانتے ہیں sin theta plus cos theta is equal to 1 ہے sin square theta is plus ہمارا پاس آجے گا cos theta کی value put کریں گے 9 by 41 اس کا square is equal to 1 آجے گا اب 9 اس کو open کرتے ہیں square کو تو یہ آجے گا sin square theta plus 9 کا square کریں گے 81 آجے گا 41 کا square کریں گے 1681 اس کا انفراج آجے گا is equal to 1 ہے اب ہم نے sin square theta کی value find کریں اس value کو وہاں لے جا کے minus کریں گے تو یہ آجے گا sin square theta is equal to 1 minus کے 81 over میں 1681 آجے گا اگلے step میں ہم اس کیلسیم لیتے ہیں تو آجے گا sin square theta is equal to 1681 minus کے 81 over میں آجے گا 1681 آجے گا اب اس میں سے minus کریں گے تو ہمارا آنسر بچے گا 1600 over میں آجے گا 1681 آجے گا ہم اس کا square root لیتے ہیں تو sin theta is equal to آجے گا plus minus 40 over میں 41 آجے گا اب اس نے یہ کہا تھا کہ angle ہمارا fourth quadrant میں ہے اور fourth quadrant میں sin theta minus میں ہوتا ہے تو یہ آجے گا sin theta is equal to minus کے 40 over میں 41 آجے گا sin کے reciprocal لیتے ہیں تو وہ ہمارا پس cosecant theta آتا ہے اور اس کی value آجے گی اس value کا reverse کریں گے الٹ کریں گے minus کے 41 over میں 40 آجے گا اب cos theta اس نے ہمیں given دیا تھا 9 by 41 cos کے reciprocal لیں گے تو وہ آجے گا secant theta 41 over میں 9 آجے گا اب دو function رہ گئے ہیں ایک tangent کے رہ گیا اور ایک اس کے reciprocal رہ گیا اور tangent theta برابر ہوتا ہے sin theta over میں cos theta ہم اس کی value put کرتے ہیں and tangent theta is equal to sin theta کی value ہے minus 40 over میں 41 over میں ہمارا پس آجے گا 9 over میں 41 یہ 41 کے ساتھ 41 cancel ہو جائے گا باقی tangent theta is equal to minus کے 40 over میں 9 کیونکہ fourth quadrant میں tangent بھی minus ہوتا ہے اس لئے اس کی value جو ہے وہ minus میں آئیے اب next cot theta find کرتے ہیں ہم tangent والی value کو reciprocal لیں گے تو آجے گا cot theta is equal to minus 9 over میں 40 آجے گا اب اس کا fifth part ہے اس نے بدایا کہ sin theta is equal to minus 1 over 2 square root کے اور theta not in third quadrant یہ theta جو ہے وہ third quadrant میں نہیں ہے تو اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ angle یہ جو ہمارے پاس angle theta کس quadrant میں ہوگا ہم جانتے ہیں first quadrant میں تمام trigonometer function positive ہوتے ہیں یہ sin minus میں یہ وہاں نہیں ہو سکتا second میں sin positive ہوتا ہے یہ minus میں اس second quadrant میں نہیں ہے third quadrant میں اس نے میں بتا دیا کہ یہ third quadrant میں نہیں ہے تو ایک ہی possibility بچھتی ہے theta ہمارے پاس fourth quadrant میں ہوگا اور ہم جانتے ہیں fourth quadrant میں cause اور secant positive ہوتے ہیں باقی تمام trigonometer function minus میں ہوتے ہیں sin theta is equal to minus one over two square root اور as we know sin square theta plus cos square is equal to one ہوتا ہے sin کی value put کرتے ہیں minus one over two square root اور اس scale لیتے ہیں plus cos theta is equal to one ہے جب اس کا scale open کریں گے یہ one over two آج ہے plus cos theta is equal to one اب اس one by two کو وہاں لے جا کے minus کریں گے تو یہ one minus one by two اور cos theta is equal two minus one over two آج ہم یہاں لیتے ہیں اگلے step میں دیکھیں گے تو یہ ہمارے بس بچے گا cos theta is equal to plus minus one over two square root کیونکہ ہماری value آجی تھی 1 by two جب اس کا square root لیں تو plus minus one over two square root آج گا fourth quadrant میں cos theta positive ہوتا ہے اس لئے اس کے ساتھ positive کا sign آئے گا one over two square root اور secant ریسی پروکل ہوتا ہے وہ square root 2 آج گا sine theta کی value اگر ہم find given given دی ہے minus one over two square root اور cosine value is two square root آج گا اب اس کا مطلب ہے ہمارے پاس صرف دو trignometric function رہے گئے ایک tangent theta اور cot theta tangent theta برابر ہوتا ہے sine theta over cos theta sine theta کی value put کریں minus one over two square root آج گا یہ two square root کے ساتھ cancel اور tangent theta کی value ہمارے پاس آج گی minus کے one اب ہم نے tangent کے reciprocal find جو core theta اور core theta is next lecture میں solve کریں گے okay بیٹا اللہ حل بیٹا بیٹا